یہ خراب بھی ہو رہی تو آپ کو پتہ ہے شاہ ایک دوار پودے سے کٹ جائے اور پھر اس کو اگر جب تک لگاؤں نہیں وہ خراب ہوتی رہتی دے گے تھوڑی یہ بنائیے یہ بنائیے وہ بنائیے باقی بنائیں گے دو چار دن بعد دیکھیں سو بھئی ویلکم بیک پو اینا در برینڈ نیو ولوگ اور السلام علیکم بھائی سب کو دل کی گرانیوں سے بہت دیر سارا سلام اور بہت دیر سارا پیار بہت لیٹ ہو گئے بہت لیٹ ہو گئے بہت لیٹ ہو گئے میں آپ کو بتا دوں ہم ہو گئے کتنا لیٹ میں آپ کو ٹائم لکھاتے ہیں یہ دیکھو اوہ کلکولیٹر کھول گیا یہ دیکھ کتنا ٹائم ہو گئے تین بچ کے چونتیس منٹ یعنی کہ کتنا لیٹ ہو گئے ہم جس جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر کے پریس دی بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں اور ویڈیو کو کر دیں نا لائک اینڈ شیئر بہت زیادہ لیٹ اس وجہ سے ہو گئے کیونکہ آج تھا سنڈے اب کو بتا ہے ابو نہیں ہے تو سارا کام مجھے سنبھالنا پڑتا تھا مزدور لگائے میں وہ مٹی لیول جو کلوری تھی نا وہ لیول نہیں ہوئی پوری تو اس لیے مزدور لگائے وہ لیول بھی اس نے اب کر دی اور وہ مکس بھی کر رہا ہے باگی کچھ فری کی کٹنگ آئیے وہ دکھانی ہے تھیلی بھروا رہے ہیں وہ دکھانی ہے آپ کو تو آج کا کام زیادہ ہے اس وجہ سے لیٹ ہو گئے لائک کرو سبسکرائب کرو کمنٹ میں ضرور بتانا مزہ آیا کے نہیں اور آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی دکھا دو کہ سبسکرائب کر دو اور پھر آپ کو پہلے آج والا کام دکھاتے ہیں پہلے یہ ہے کہ جس گملے میں پانی کھڑا ہو اس کو ایسے لٹا دینا چاہیے کیونکہ اگر مسلسل گملے میں پانی کھڑا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں پانچ فٹ والے کے ساتھ سے کاٹ رہا تھا تو میرے حساب سے کافی بڑے بڑے پتے تھے ان کو چھوٹوں میں لگا کے زائع نہیں کرنا چاہیے ان کو بڑے پتے ہیں تو بڑوں کے ساتھ لگا کیونکہ جب اس ڈنڈے پر چڑھیں گے تو پتے آٹومیٹکلی چھوٹے ہو جائیں گا وہ کیوں کیونکہ نیچے گملہ چھوٹا اوپر ڈنڈہ چھوٹا تو ان کو میں نے سوچا جو چھوٹی چھوٹی شاہیں نگلیں گے ان کو ان میں لگاؤں گا اور جو بڑی بڑی شاہیں نگلیں گے ان کو کیا بڑا ہے انشاءاللہ دو چار لوگ آگے یا ایسے ساتار دن میں لوگ ڈالتا رہوں گا تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں ہم بھریں گے سولہ انج کی دو سو گملے یعنی کہ یہ سائز پڑا ہے نہیں دیکھو یہ چودہ انج ٹھیک ہے چودہ سولہ اٹھارہ تینوں سائز میں آپ کو دکھا دیں یہ چودہ ہیں ٹھیک ہے یہ چودہ انج کا گملہ ہے یہ سولہ انج کا گملہ ہے اور یہ اٹھارہ انج کا گملہ ہے وہ جو گملہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہ گملہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہ گملہ بیس انچی میں آ جائے گا وہ جو پڑا رہا سامنے اور وہ گملہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہ گملہ 24 انچ کا 24 انچ آ جائے گا 36 انچ میں تو ایسے گملوں کا حساب ہوتا ہے فیلال آج کیا کام کرنا ہمیں ملی ہے ایک بنگلے پہ ہم کام کر رہے تھے گارڈن شاڈل کا تو وہاں کے جو سیٹ سے انہوں نے بولا بھئی سارے پودے کارڈ دوں ہم نے بولا بھئی کارڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کارڈ کے رشکے میں ڈالی رشکے کا کرایا بھرا اور وہ کٹنگ آگئی ہمارے فارم پہ صرف لگا رشکے کا کرایا اب اس میں سے پلانٹس بنانا ہمارا کام ہے تھیلی بھر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں کام کا ہے کیا کیا نہیں ہے ویسے اس میں جٹروف ہے سنگ آف انڈیا ہے خلیف ہے ملٹیپلائی آئٹمز ہیں اس کو کٹتے ہیں لگاتے ہیں بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جڑے رہنا ساتھ دیکھتے رہنا ہے آئینڈ تک دیکھنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے گھنٹی کو دبانا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک اینڈ شیئر اور کمنٹ میں اپنی دل کی رائے بتانی ہے وہ لوگ دیکھ کے مازہ آیا یا نہیں ٹھیک ہے سیٹ اپ سارا آپ کو سمجھا گیا اور آج تھا سب سے بڑی بات سنڈے سنڈے ایزی ڈے کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے آپ لوگ سوتے ہماری تو سنڈے والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی قائد عظم نے فرمایا کام 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 اور صرف کام اور موڈی نے فرمایا کل کرے سو آج آج کرے سو ابھی اور ابھی کا مطلب میں ابھی کر رہا ہوں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کام کیا کیا چل رہا ہے ابھی میں کٹنگ کاٹنے جا رہا تھا لیکن سب سے پہلے آپ کو خاص چیز دکھاؤں کہ ہم اپنی چیزیں کہاں کہاں چھپا کے رکھتے ہیں اب یہاں پہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کٹ رکھا بھئی دیکھیں یہ لال گلوالا یہ دیکھیں یہ میں چھپا کے رکھتا ہوں چیزیں کینکہ لے جاتے ہیں اڑوس پڑوس والے لیکن پھر ملتا کبھی نہیں ہے لینے جاؤ گے نا آپ دوبارہ پہ ہماری فلان چیز آپ کے پاس آئیے ہاں ہاں پوچھا دی تھی جب اپنے بندوں سے پوچھو کہ نہیں وہ تو پوچھا ہی نہیں ہے جب وہاں جاؤ گے دوبارہ تو بھو رہے گے ادھا اور ادھا تو پھر چیز گھم ہو گئے اس لئے میں چھپا کے رکھتا ہوں اور کسی کسی کو دیتے ہیں جب آپ ہی دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی نیا نیا شر بنے اور یہاں پہ وہ جو فاختہ میں آپ کو دکھاتے رہتا ہوں دو تین لوگ میں اس نے یہاں پہ اپنا گھوسلا گھوسلا بنا کے یہ دے گئے بچے دی اے میں اب آپ لوگ دیکھ لیں اس میں بچے ہیں کے نہیں جب میں یہ کٹر رکھنے لگا تھا کل تو اس کا جو باب ہے وہ بیٹھا ہوا تھا فی اللہ آپ یہ اپنا کٹنگ کٹتے ہیں اور پھر آگے کام بھوتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم چاہے نہیں کرنا کام کے اوپر دھیان دینے فل اور آپ نے بھی یہ کام کرنا سبسکرائب ضرور کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی فری کی کٹنگ لیکن اس سے پہلے آج جواد کی ڈیوٹی تھی پانی دینے کی جواد پانی لگا کے کیسا لگ رہا جواد نے بھی سارا پانی لگایا جواد کو ملے گا انام پورا پیچھے لگایا پورا وہاں بھگن بیلہ سے پوری صدہ بار کو بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا آ رہا ہے صبح سے سٹارٹ کیا ہوا ہے آٹھ بجے سے پانی اور ابھی تقریبا چار ساڑھے چار ہو رہے ہیں جواد پانی لگا رہا ہے جب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی فری کی کٹنگ جب میں ملی ہے اور میں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پڑی یہ ہے ہماری فری کی کٹنگ جس میں ہے جٹروفہ بلیک والا ریلیا گرین والا جٹروفہ اچھا یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ گرین والا جٹروفہ یہ ریڈ والا جٹروفہ لیکن دونوں پہ جو پھول ہے وہ ایک ہی آتا ہے ریڈ کلر میں ہی دیکھیں یہ اتنا بڑا پھول ہوتا ہے بھی تو کٹے وے پودے ہیں تو جھڑ گیا ہے اس کے بعد یہ اور ملٹی پلر پودے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری ٹرالی ہے بھر ہی بھی ہے یہ بھی رچکے پہ آئی تھی ہم نے اس سے اتار کے اس پر رکھا ہے تو میں یہ بناتا ہوں ہی دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے اس میں یہ سب سے مہنگا ہے اچھے پیسے دے گا یہ ہمارے پاس الریڈی ہے بس میں کوشش کر رہا ہوں اس کی کٹنگ نکال آئے اور اس ریلیا ہے جن اس کو ریلیا پھولتے ہیں یہ ریلیا ہے یہ جب تیار پودا تو کافی بہترین لکھتا ہے تو ابھی میں کٹنگ کٹنگ بناتا ہوں اور جب کٹنگ بنا لیں گے تو آپ سے رابطہ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کسی کٹنگ بنا لیں یہ پڑی اور وہ پڑی میں اس کو بناتا ہوں زیادہ دیر پڑی رہے گی تو پھر خراب ہو جائے گی دیکھو مٹی ہماری ساری لیول ہو گئی میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوڑی سی ہم نے چھوڑی ہے چھے سے سات اتار تھیلی ابھی بندہ اندر لگا گیا ہماری تھیلی بھل رہا ہے بھر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے نزاکت کرنے میں یہ دیکھیں ساری لیول ہو گئی ڈیٹ ڈیٹ ٹھوڑ پر اور تھوڑی سی چھوڑی ہے اگر یہ کم پڑے گی تو باقی یہاں سے اٹھا دیں گے یہ دیکھیں اب یہ لیول کرنے کے بعد مٹی مکس بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ چھات ہی ہو یہ مانو تھک ہی ہوا دل کاٹے کو اس کو کیا ہو رہا ہے دل بند ہو رہا ہے کچھ اور بند ہو رہا ہے کچھ اور بند نہیں ہو رہا ہے پھر ہماری جو ساتھی ہیں آج اچھا آسا تک آدھے بھئیوں تو آدھے جڑت ہوا کم کرو بھائی یہ ویڈیو اس کے امی اپو تک پچھا دینا آپ کا بیٹا بلکل ہی تر دل لگا کے کام نہیں کر رہا ہے ایسے آنا آپ کا بیٹا دل لگا کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے دیکھ تو نہیں رہا ابھی بھی یہ لگا ہے وہ تو بیٹھا ہے خود اماندار سے آپ لوگ بتانا یہ بندہ بیٹھا ہے وہ بندہ کام کر رہا ہے ابھی ابھی میں بیٹھا ہوں سائی کر رہا ہے تو ہم نے تو جب بھی دیکھیں آپ بیٹھے ہو آپ آئے آپ ہو تو دیکھو گئے گا یہ دیکھو مٹی ادھر مکس بھی ہو رہی ہے یہ دیکھو پہلے نیچے خاد ہم نے دلوائی چھے ٹرک ایک بڑا ڈمپر مٹی دلوائی دیکھو دیکھو کتنی کتنی کیوں اور ان کو پودے لاؤر بیٹا مر گیا مر گیا چال بھئی ڈا بول دے ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا کٹنگ ہم نے بنائی ہے تھوڑی سی اور پاکی رہ گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پہ شام ہو گیا اندھیرہ تو باقی بنائیں گے کل باقی بھی خراب بھی اور آپ کو پتہ شاہ ایک دوار پودے سے کٹ جائے اور پھر اس کو اگر جب تک لگاؤں نہیں وہ خراب بھی ہوتی رہ دیتے گے توڑی یہ بنائی ہے یہ بنائی ہے وہ بنائی ہے باقی بنائیں گے تو چار دن بعد دیکھو ابھی ویلوگ کو کرتے ہیں یہ تھیلی بھی بھروا رہے ہیں یہ اگلے ویلوگ میں دکھائیں گے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور کمن میں ضرور بتانا مزہ آیا ہے یا نہیں باقی ملیں گے ایک اور نئے ویلوگ میں اپنا بہت دیر سر خیال رکھنا اور ایسی جھوڑے رہنا دیکھتے رہنا دیلی کے ویلوگ خدا حافظ